ماں ہے فاطمہ زرہ محبت نڑ کہہ دو سبحانہ اللہ جنا جنا دا ایمان اور عقیدہ ہے او کہہ دو سبحانہ اللہ نانا نبی بابا علی ماں ہے فاطمہ بالا ہے کائنات اسے نسبت حسین کی بالا ہے کائنات اسے نسبت حسین کی قیب در حسین سے جنت کی بھی اگمان قیب در حسین سے جنت کی بھی اگمان کیونکہ اللہ بھی ہے حسین کا جنت حسین کی اللہ بھی ہے حسین کا جنت حسین کی رونہ کے محفل پیرِ طریقہ راہ بلے شریعت قبلہ بھی سید وحید حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ زینت القرآن حضرت علامہ قاری محمد نظیر نعیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ خطیب آل سنت حضرت علامہ سید حمزہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ خطیب آل سنت عزیز مکرم جناب حافظ القاری محمد قارق صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور میرے انتہائی باجب الاحترام علماء اکرام ناک خانان عزام قابل صد احترام بزرگو بھائیو عزیز بچو انتہائی قابل احترام مایو اور بہنو السلام علیکم عجدی محفل پاک باعظمت بابکار تقریب سعید نباسہ رسول جگر گوشہ بطول نور نگاہ علی المرتضی شہید خنجر جور جفا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین سب کہہ جو رضی اللہ تعالی عنہ آبدی بارگاہ دے اندر آبدی جملہ رفقہ دے بارگاہ دے اندر نظرانہ اقیدت پیش کر نواستے انعقاد پذیر دعا بارگاہ ربوبیت دے اندر اللہ اس محبت پری محفل پاک نو اپنی بارگاہ مدینہ پاک دے تاجدار دی بارگاہ اور کربلا دے بادشاہ دی بارگاہ قبول فرمائے تو ہاتھی اور میری بخشیدہ سامان بنا زینت القرآن کاری نظیر احمد نائمی صاحب نے بڑی محبت نال بڑے بیار نال اس عزتان تے عزمت والی محفل پاک دے شرکت باست دعوی دی باوجود مسروفیت دے انہ دے محبت انہ دے اخلاص نو ملہود رکھ دیا انکار نہ کار سکے آبادہ کیتا بحمدی تعالی اسب بادہ حاضر بھی ہو گیا اور پھر عزیز مکرم حافظ القاری محمد تاریخ صدیقی صاحب نے بھی محبت بھریا پیغام پہنچایا میں کوئی بڑا عالم نہیں کوئی بڑا مکرر نہیں بس ادنا جا کم لی والے حق دا غلام دعا اے فرماؤ کہ جس محبت نال کاری صاحب نے حافظ محمد تاریخ صدیقی صاحب نے اور پھر تنویر شیخ صاحب نے بھی ٹیلیفون کی تا انا دوستان جس محبت نال جس حسن زند تحت میرا نام تجویز کی تا اللہ حضور دی آل دا صدقہ میں انا دے اور آپ سب حضرات دے حسن زند پورا اتر نے دی توفیق تعاف رمائے جتنے گفتگو کرانگا عدب والی ہوئے گی اخلاق والی ہوئے گی پیار والی ہوئے گی نفرت والی گفتگو نہیں ہوئے گی تنقیدی گفتگو نہیں ہوئے گی پیار والی گفتگو ہوئے گی آپ حضرات دن کے اپیل ہے کہ آپ حضرات جتنے دیر بیٹھو محبت نال بیٹھو پیار نال بیٹھو اے او عظیم شاہر محفل پاک اس محبت پر ہی محفل پاک دے اندر بیٹھی ہوئی اگر اللہ دی بارگاج پسند آگئی تو ہاتھی میری بخشید سواب بن جائے گی میں محفل دی انتظامین ہوں اہلیان اہلی پرفراش دل دیاں گہرانیاں میں جو مبارک بات پیش کرنے اہلی پرفراش والے اہل بیعت محبت دی محفل سجان والے اپنی قسمت ناز کرو اپنے مقدر کے نصیبے فخر کرو آج محرم بھی نہ ہو تاریخ علی پرفراش والے نے محفل سجائی ایک بات ذہن نشین کر لو کہ کوئی شخص اپنی مردی نال محفل نہیں سجا سکتا جدو تک صاحب محفل انہوں پسند نہ کرے اس وقت علی پرفراش والے نے شہزاد علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ذکر پاک تی محفل سجائی اپنی مردی نال نہیں سجائی انہوں دی مردی نال سجائی محفل سجا بھی ہوئی سکتا آئے جنہوں محفل والے آ پسند کرن محفل پاک دی اندر آ بھی ہوئی سکتا ہیں جنہوں صاحب محفل اجازت دین پتا چلیا محفل سجان والا بھی خوش نصیب انہ محفل اندر آن والا بھی خوش نصیب ہے جڑے حضرات آئے بیٹھے ہو تُسی بھی اپنی قسمت ناز کرو تُسی بھی اپنی مرضی نال نہیں آئے سانیاں دی مرضی نال آئے بیٹھے ہو تیجین جنہوں سانی پسند کر آئے کیونکہ محفل کی محفل کو محفل سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں کہ ساڑھی جماعت کسے بھی عدب نہیں گولو ساڑھی جماعت کسے دی نبیان دے غلام اسی صحابہ دے مردم دے قائل اسی اہل بیعت دے غلام اسی اولیاء اللہ دے دار دے منقے دے سوال بڑھ کے جوانوال اسی اللہ اسی حقی دیتے رکھی اور اسی حقی دیتے مارے کوئی صورت بناتا ہے صورت نہیں بناتا کوئی صورت بیان کرتا ہے صورت تذکر نہیں کرتا پر اہل سنت وال جماعت پہلے صورت بنانے پھر صورت عمل کرنے یا انہ کہہ لو کہ پہلے صورت بیان کرنے پھر صورت اپنا میں آن پھر کوئی صحابہ نو مند آئے اہل بیعت نو نہیں مند کوئی اہل بیعت نو زکر کرد آئے صحابہ نو سننا بھی قرار نہیں کرد بی عمدی اعلا اہل سنت وال جماعت وہ عظیم جماعت ہیں کہ صحابہ بھی منن والے میں اہل بیعت بھی منن والے میں ساڑھا ایمان اور عقید آئے کہ صحابہ نبی پاک دے در والے میں اہل بیعت نبی پاک دے گھر والے میں اسی در والے آن بھی غلام اسی گھر والے آن بھی غلام اسی دار والے آن بھی بولو اسی دار والے آن بھی اسی گھر والے آن بھی کیوں اس واسطے کی حکم خدا دائے اور اعلان مستحاد آئے پھر ساڑھا عقید آئے جہتو مقام صحابہ تباک دائے دنگی دی چورت صحابہ دی شان بیان کرنے یہ تو اہل بیعت وقت آئے پھر دیر کھول کی اہل بیعت شان بیان کرنے اور ایک باز دشین کر لو کہ اہل بیعت شان بیان کرن صحابہ دا رد نہیں ہوں تی صحابہ دا مقام بیان کرن آئ اہل بیعت دا رد نہیں ہوں صحابہ بھی شان والے نے اہل بیعت شان زیادہ باز کہنے دے اہل بیعت شان زیادہ شان نہ ہو سکتا جس اپنی شان اُنہ کولوں زیادہ ہو امتحان او لیند جس امتحان لیند والے سٹوڈن کولوں علم زیادہ ہو نہ او سکتا جس اپنی شان زیادہ ہو پوری کائنات اندر کوئی شخص ہے کہ جیدی شان سے آباد شان جیسی ہو جیدہ مقام اہل بیعت مقام جیسی ہو پھر اسی کون ہو یا ناپن تو لن والا اسی غلامہ تے غلامہ دا کم ناپنا تو لن نہیں غلامہ دا کم تسلیم کرنا ہے ساٹھا عقیدہ ہونا نال عطا کی تی جیدی شان رب نے اہل بیعت عطا کی تی تو پھر کہنا پھر جیدی شان سی آباد سبحان اللہ جیدی شان اہل بیعت سبحان اللہ آج جو کہ محفل اہل بیعت میں چاہنا گا کہ اس محفل پاگ اہل بیعت شان ہی بیان کی تی جائے رابدہ قرآن سنو کہ امان تازہ ہو جائے گا اہل بر فراش والی امام الام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نواس دی محفل سے جا کے بیٹھے او نواس آئی رسول کہ حضور دائر شاہ دے شاہ زادہ حسین اپنے حتھ تے اٹھایا آسمان اللہ ارز کیتی مولا اے میرا نواس حسین اے آقو سبحان اللہ حسین یوں آقو سبحان اللہ یا اللہ اے میرا نواس حسین میں اید نال محبت کرنے یا اللہ تو بھی میرے حسین نال محبت کرنے یا اللہ میں محبت کرنے تو بھی میرے حسین نال محبت کر تے جیڑا جیڑا میرے حسین نال محبت کرے تو عوض نال بھی محبت کرنے پتہ جلیا جیڑا نواسہ رسول نال پیار کرے گا عوض نال اللہ بھی پیار کرے گا اللہ رسول وَأَسْأَلُكُمَ عَلَيْهِ أَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَانِ رَبَدْ عَلَىٰ نَنِ فَرْمَایَا قُولُ اے میرے حبیب آپ فرما دیو رَبْدِ عَلَىٰ نَنِ فَرْمَایَا ذرا رَبْدِ عَلَىٰ نَنِ فَرْمَایَا کُل میرے حبیب تُس ہی کہہ جاؤ علماء فرما دے نے جہاں رَبْدِ عَلَىٰ کوئی خاص اعلان کرنا چاہدہ سی کہ آپ نہیں کردہ سی اپنے معبودی زبانی کراندہ سی بھری کائنات دے اندر سب تو اعلان خدا دی توحید والا اعلان اعلان توحید رب آپ نے کی تا اپنے حبیب بھی زبانی کراندہ رب تعالی نے ارشاد فرمایا میرے معبود فرما دے قُل ہو باللہ ہوا حد اے میرے حبیب تُس ہی کہہ جاؤ میں ہی کہاں علی مور فرآس نگر دے مسلمان بھائیوں عالم تخجلات دے اندر عالم تسلیرات دے اندر کی قابید یا مال کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا حضرہ پہ سیدنا آدم علیہ السلام تُلے کے حضرہ پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی رسول آئے میں ہر نبی رسول نے تیری وحدہ نیتا اعلان کیتا ہے تیری توحیدہ بیان کیتا ہے یا اللہ یا دو ساریاں نبیہ نے تیری وحدہ نیتا اعلان کیتا ہے پھر بطور خاص اپنے معبوب نو حکم کیوں دھتائی رب نے فرمایا او دنیا والیوں انہ ساریاں تک کہنا ہکبہ سے میرے حبیب تک کہنا ہکبہ سے فرمایا انہ ساریاں دا اعلان کرنا ہکبہ سے فرمایا جگہ میرا معبوب کبہ گا نا میں ہک ہوں فرمایا میرے ہک ہون دا مقصد دا مقصد دا مقصد دا مقصد دا مقصد دا حبیب کہت دیو میں ہک ہوں اپنا اعلان کرائیا حبیب تی زبانی کرائیا معبوب دے اعلان رسالہ دا وقت آیا فرمایا خبیب یہ بھی آپ کر قول یا یوہناس انی رسول اللہ علیکم جمیہ فرمایا میرے مابو میری توہین دا اعلان بھی کیتا اپنی رسالہ دا اعلان بھی کیتا سونیا ہون تیری آل دی باری اعلان بھی تو کر دی رابط اللہ نے فرمایا میرے حبیق حکم میرا اعلان بھی کر دیوں کمزی والی آقا کلام میرا زبان تو آٹی ہوئے سونیا میرا کلام تو آٹی زبان میں جو بڑا سجدہ ہے یا لکی اعلان بھی فرمایا اعلان فرمایا اے لوگ جیری میں تبلیغ کیتی ہے دوسرا میری تبلیغ بھی عمل کیتا ہے اوہے بگلے جو تو انہوں مل گیا ہے جو تو انہوں مل میں آئے جو تو انہوں کیا پتنک ملے گا اوہ دہ بگلا میں نہیں بندہ اجر میں نہیں بندہ سلو میں نہیں بندہ کچھ نہیں بندہ اتنا ضرور کہنے میری آل نال پیار کرنا میری آل نال میری آل نال اے حکم خدا دائے اور اعلان مصطفیٰ دائے چلو مدینہ والے آقادی بارگاہ میں چلنے ہیں امام الامبیاء سلکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ممات علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مومنہ ممات علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدہ امام الامبیاء نے فرمایا یہاں میری آل نال محبت کرے گا میری آل نال پیار کر دیا دنیا تو جلا جائے گا امام الامبیاء نے فرمایا ایمان سلامت لے کے جائے گا شہیدہ والا رتبہ لے کے جائے گا ایک گال دسو دنیا تو جان لگیا یہ دا ایمان سلامت چلا جائے او بدا کامیابے یا ناکامے یہ سٹیفکیٹ کا ملی والے آقا نے عطا کی تا میری آل نال پیار کرنا جیڑا میری آل نال پیار کر دا کر دا دنیا تو جائے گا ایمان سلامت لے کے جائے گا جیڑا میری آل نال محبت کر دا کر دا دنیا تو جائے گا شہیدہ رتبہ لے کے جائے گا جیڑا میری آل نال پیار کر دا 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 دنیا تو جائے گا جیڑا میری آل نال محبت کر دا 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 دنیا تو جائے گا نارے تکبیر نارے رسال نارے رسال نارے تحقیق نارے تحقیق نارے حدری علماء آل سنت نارے برنہوں کی کملی والیاں کا اعلان فرما دیتا ہے امام و زمین نے پہلے فرما دیتا لا تصفتو اصحابی فمن صفتا ہوں فرمایا میرے صحابن برا بھلا نہ کہنا تو آٹے میں جو جیرا میرے صحابن برا بھلا کہوے گا فعلی ہے لعنت اللہ ہے علم بلائی کا تے ونہ فرمایا لوگوں میرے صحابن برا بھلا نہ کہنا تو آٹے میں جو جیرا میرے صحابن برا بھلا کہوے گا اوڈے دی اللہ دی بھی لانا دوئے گی فرشتہ دی بھی لانا دوئے گی سارے لوگا دی بھی لانا دوئے گی اگر امام و لنبیاء نے فرمایا آخری مو اصحابی فرمایا میرے صحابہ دی تاظریکن فا انہم خیاروں تم اس واسدے کے میرے صحابہ تو آٹے میں جو آلہ نے اصحابی کن نجود سب ایہم اکتا دی تم فاہتا دی تم فرمایا میرے صحابہ ستارے دی ترانے تو زی انہ دی قدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے صداقہ دے شہنشاہ حضرت سیدنا صدی کے اکبر جا رہے ہیں ایدر قرار سامنے آگئے ہیں سنیا دا پیر ایدر قرار دے چیرے والوے کے آگئے ہیں تو مسکر آگئے ہیں تاہدارِ ولیت نے فرمایا اے بھائی صدی کیوں مسکر آ رہے ہیں ایلی ایک گالی یاد آ رہی ہے بھائی جی کیلی گالی یاد آ رہی ہے فرمایا میں نے یاد آ رہے ہیں کاملی والے آگا نے فرمایا ایلی جنت میں چھو جائے گا جنہوں ٹکڑ تو دے گا اے ایلی میں تیری شان بہت کے مسکر آ رہے ہیں تو حیدر قرار نے جواب گئتا اے صدی کے اکبر اے بھائی صدی اگلی گالی یاد نہیں کاملی والے آقا نے حکم کی دیتا سی ایلی ٹکٹ انہوں دینا جیلے تلوی صدی کی محبت موجود ہوگا کاملی والے آقا نے فرمایا میرے صحابہ نال بھی پیار کرنا میری آن نال بھی پیار کرنا جنا صحابہ وحلِ بیت نال بھیار کرے گا کامیاب ہو جائے گا امام علمبیاء مبتاسی ایک وقت آگا لوگا میری آن کی محبتیں اندر شاک کرنا ہے امام علمبیاء میں فیصلہ فرما دیتا فرمایا ممتالا بغضی آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما تقافرہ فرمایا جد دل میں جب مغض آ جائے گا وہ کافر ہو کے مرے گا جیڑا محبت جج مرے گا ایمان سلامت لے کے جائے گا جیڑا محبت جج مرے گا شہیدہ رثمہ لے کے جائے گا جیڑا بغض رکھے گا پاوے نمازی ہووے پاوے کابی دا حاجی ہووے میدان دا حاجی ہووے پاوے پران دا پاری ہووے یہ میری آل نال محبت نہیں کرے گا ایمان سلامت لے کے جائے نہیں سکتا انہیں بعض لوگ کہنے ہیں کہ اہل سنت وال جماعت اہل بیت شان بیان نہیں کر دے مگنے اوپگلیا جس طرح سنی آل بیت شان بیان کر دا کوئی محبت لال بیان کر رہی نہیں سکتا پوری سنیتی ترجمانی کر دے ہویا پوری سنیت عقیدہ بیان کر دے ہویا چراغ گوڑا نے فیصلہ فرما دیتا نصیر ملک چراغ گوڑا حضرت پیر نصیر الدین نصیر واؤ گوڑے والے اپیرہ اللہ تیری قبر قیامت تک عباد رکھے گا اس واسطے کی حضور نے فرمایا جڑا میری آل دال محبت کرے کبکہ دنہ کام ہو ہی نہیں سکتا گوڑے والے بین اہل بیت شان بیان کر نے فرمایا حب شبیر نہیں ہے تو عبادتی ہے حرام جنا جنا دا کیتا جرا محبت نہ کہہ جو سبحان اللہ چراغ گوڑا فرمانے نے حب شبیر نہیں ہے تو عبادتی احرام نہ نماغے نہ وزیفے نہ سجود و رقیام روزہ و حج و تصابیخ و زکاة و احرام نہیں مقبول اللہ کو بے ہو بے امام اور اگر جل کے گوڑے والے بین نے کلم توڑ کے راہ دیتی ہیں آپ فرما دینے کے خواہ میری یہ فراست ہے کہ نادانی ہے حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے امام اعلی مقام امام حسین مدینہ پاگوج موجود نے یزیدہ پیغام آگیا حسین میری بیعت اعلان کرو امام اعلی مقام نے فرمایا یزیدہ میں تیری بیعت نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا فرمایا تو زانی ہے تو شرابین ہے تو عیاش ہے تو بدماش ہے میرے اپسان کملی والے آگانے پوسے جتے ہیں میرے پاک حد تیرے یا نا پاک حد تاویج نہیں آسکتے ان بعض بیمان کہیں دے نے کہ حسین کرسی واسطے گئے قسم پیدا کرن والے دی یزید کہندہ سی حسین ایک واری کہہ دے میں ٹھیکا میں مدینہ پاگدہ گوردر برا دیں کرسی دے دے میں فرمایا یزیدہ میں نے کرسی نہیں چاہی دی میں نے نان مصطفیٰ دا مسلح جائی دا یزید کہندہ کہ حسین میں نے امام جا میں مدینہ کی دولت تیریا پیراوی تیر کر دیا گا فرمایا دولت نہیں چاہی دی نان مصطفیٰ کا دی چاہی دا کہند لگا گر میں نے نہیں بنوگے میں مدینہ پاک اجران نہیں دیا گا امامی آلی مقام امامی حسین نے فرمایا یزید سو میں نانے دے دین واسطے کتنیا قربانیاں دے سکنے اگر نانے دے دین دی خاطر میں نے مدینہ چھوڑنا پیا میں چھوڑ دیا گا مکہ چھوڑنا پیا میں چھوڑ دیا گا کربانا دے میدانوں میں دیرہ لگانا پیا لگا دیا گا اٹھارہ سانہ پتر اکھا دے سامنے ٹکڑے کرانا پیا کرا دیا گا شے مہینے دا ایلی ازغر اکھا دے چھلنی کرانا پیا کرا دیا گا اے یزید میں چھے سال دی معصوم سکینہ انہوں یتیم کرا سکنے پرنامی تعدین یتیم نہیں ہوڑ دیا گا پھر امام اعلی مقام امام حسین مدینہ پاک کو جان لگے مدینہ پاک والے انہیار دکی دیا گا حسین مدینہ کیوں چھوڑ دیو مدینہ دار علماء نے اچھے ربوں کے کوئی تکلیف نہیں ہوئے گی مدینہ پاک کو جاؤگے تو آٹا ساتھ کچھ پربان ہو جائے گا امام اعلی مقام نے فرمایا مدینہ پاک والوں اسی آج پہ دستیو مہنو جے نانا گو دیکھ بٹھا کے دستا ہنگا سی مہنو جے نانا زبان جسا کے دستا ہنگا سی مہنو بتائے میرا سب کچھ قربان ہو جائے گا پر میرا جانا بڑا ضروری ہے مہنو بتائے میرے بھائی عباس دے بازو کلم ہو جان کے میرے بھائی حسن دیش نشانی قاسم سکڑے ہو جائے گا علی اکبر کی جوانی لٹ جائے گی اسغرد حلق چھلنی ہو جائے گا فرمایا میں سب کچھ دین واسطے تیارہ پر میں رکھ نہیں سکتا عرض کی دیا گا حسین کی مجبوری ہیں فرمایا بس مجھے جانا پڑھے گا عظمت قرآن کی خاطر بس مجھے جانا پڑھے گا خدمت اسلام کی خاطر اور میں نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آنے جاتی ہے تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے اور میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے ارے میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے امام ستمی تلیہ کے تصوی مورم شہادت تک امام علی مقام امام حسین کے خیم عوال پانی تا کترہ تک نہ گیا یزیدیا دے خیم عوال مشکہ دیا مشکہ جاری زلم دی تہ ہو گئی بر امام علی مقام نے سبر ایسا کی جیسا کوئی کر سکتا ان بعد لوگ کہیں نیک حسین پانی منگ در میری جماعت قصیل تعداد علماء تشریف فرمان میں ایک مسئلہ پہ چھنا چاہنا جلیل صاحب علماء فرمان دیں کہ یہ شخص ایک واری کاؤسر دا جام پی لوے دوبارہ انو پیاس لگ سکتی جڑا حکمار کاؤسر دا جام پی لوے انو زندگی بار قیامت تک پیاس لگ سکتی ان کے صوبے کاؤسر دے جام دی شان زیادہ یا حضور دے لواب دی شان زیادہ اگر کاؤسر پی ان والا پیاس نہیں ہو سکتے حضور دلو آپ کیو سر والا کی میں پیاس ہو سکتا امام عالی مقام امام حسین میدان کربلا دی اندر اگر پانی جان دے پی دی ٹھوک کر مار دے پانی دا چشمہ جان دی ہو جان دا امام عالی مقام امام حسین اکواری نیرے فرحات اشارہ کر دے نیرے فرحات آب نے قدمہ بیجا جان دی اکواری نان جان وال بیخ دے نان کوسر مدین کوسر مدین کربلا دے گین دا پر علی پر فراش والی ہو گرد و نوا والی ہو امام عالی مقام نے فرما یا میں پانی لیر نہیں آیا میں اتحان دے را آگا آئین مشیط کا آئین مشیط کا شناس ایسا قدموں میں ہو کاؤسر قدموں میں ہو کاؤسر ہو پیاس ایسا آئین مشیط کا شہزادہ حسین تو بڑھ کے خدا آدھ کا نور کون جان سکت ہے آئین مشیط کا شناس ایسا قدموں میں ہو کاؤسر وہ پیاس ایسا کیوں فخر سے جھوم ایسا کیوں فخر سے جھوم ایسا رسول عربی عربی تقدیر اسے ملتا ہے تقدیر اسے ملتا ہے نواص ایسا ستھ ستنی مہرم ستھ ستھ نواص ہے ستھ کوئی ایسی خاصیت نہیں آئی انہیں سہیہ دس سے اسی کہ بندے اکٹھے کرنے جہ تو اکٹھے ہو جاؤں کہ تقریر ختم کرنے انہوں نے کہاں بے داسک میں ڈھول لانے اجی ختم نہیں اجی تورہ حال پریا نہیں امام آلی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ارد کی تھی اگر میرے نامیں دے دین واسطے میرے غلام قربان ہو سکتے میرے ساتھی شہید ہو سکتے میرے بیٹے بھی قربان ہو سکتے میرے پھانچے بھتیجے بھی قربان ہو سکتے یا اللہ دین دے خاطر بھائی عباس دے باب کلم ہو سکتے یا اللہ میرے اپنی جانتہ نگانہ بھی جتا جا سکتا ہے شہزادہ حسین دی عظمتہ کیا کہا اہلی پر فراش والی ہو اس کائنات اندر لوگان دعوی خدای بھی کیتا بولو خدا ہوں تا دعوی جھوٹے خدا بنے کے نہ بنے جھوٹے نبی بنے کے نہ بنے پر کوئی جھوٹا حسین آج تک بنے اہلی پر فراش والی ہو گردو نوا والی ہو خدا پڑھنا آسانے نبی پڑھنا آسانے پر حسین پڑھنا بڑا مشکل ہے حسین پڑھا نواستے بھائی عباس نے بابو کلم کرانے پہندے نے حسین پڑھا نواستے بھائی حسن دی نشانی قربان کرنی پہندی ہیں حسین پڑھا نواستے مدینہ چھوڑنا پہندے ہیں مکہ چھوڑنا پہندے ہیں حسین پڑھنا بڑا مشکل ہے کوئی حسین بان سکتا پھر گوڑے والا پیر بول پیا وہاں پیر نصیر الدین اس گھاڑی عظمتہ کیا کہا رہا ہے بعض لوگاں نے پیر نصیر الدین دی ذات باری بڑی اگلہ کی تھی اور انہوں نے جنادے وہاں تو ساری اگلہ غلط ثابت ہو گئے ایک گل انہوں نے زندگی میں کیتی سی یہ ڈی ظاہر انہوں نے جنادے پیر نصیر الدین نصیر کیمہ نے کس طرح ہو گئے اسے وفا نہ کیتی ہیں دنیا دار دالت بے قدران ساڑی قدران بے قدران کجی قدر نہ جاتی اے اب جدن ہی فرمایا سی بے قدران کجی قدر نہ جاتی تیری تی خوبِ تسلیم ہو دنیا تار طالبِ ذرے بے جنہیں کتیاں دے گلڈلی ہو بک بک اتھرو رو سمی اکھیاں تیوے کی ہمیں ہی کلی ہو ہو جنہ سیر اسا جدن کر سا تی پیجا سی تڑھلی ہوں اُن دسو گوڑے والا پھیل جاندی واری تڑھلی پا گیا یا نہیں پا گیا قسم میں پیدا کرن والے تھی یہ درسلی کیوں پہ یہ اس وقتے کے ساری زندہ کی بھی نصیر الدین نصیر نے شہزادہ علی بقام امام حسین دی شان بیان کیتی ہے گوڑے والے پھیل نے آقا حسین دی شان بیان کرنے کلم توڑ کے رکھ لیتی ہے گوڑے والے پھیل جاندی نہ پوچھ کوئی کیسے شاہ مشرقین بنا زرہ پیار نہ کہہ دیں سبحان اللہ زرہ محبت نہ کہہ دیں سبحان اللہ شاہ نصیر الدین نصیر جاندی نہ پوچھ کوئی کیسے شاہ مشرقین بنا ماشاء خطیبی آل سنفت حضرت علامہ مولانا الحاج زفر معمود فراشف صاحب تشریف لائے خوش آمدید کہنے ہیں مبارک بات پیش کرنے ہیں مبارک بات یہ سباستے کرنے ہیں کہ آقا حسین دی محفلے کوئی خوش نصیب آئے گا جنہو کربلا دا شہید پسند فرمائے گا تجڑ آ جائے گا وہ اپنی قسمت ناز کرے اپنی قسمت دا دھنی بن جائے گا چراغ گوڑا کہنے نہ پوچھ کوئی کیسے شاہ مشرقین بنا کوئی ڈلے نہیں بہت گئے کوئی بیٹھ رہے ہیں کمزور ہو گئے ہیں محبت نہ لگا جو سبحان اللہ حسین دی زکر حسین سننیاں تھے بیٹھ رہے ہیں چارہ جو نہیں تواری ہیں کمزور کے ہو گئے ہیں محبت نہ لگا جو سبحان اللہ چراغ گوڑا فرمائے ہیں بوڑے والا پیر مدینے والا پیر محبت نہ لگا جو سبحان اللہ حسین دیزیز سبحان اللہ محبت پیش کی دیئے آپ فرما جانے کسی کے زانوے کسی کے زانوے اقدس پہ ہو کر مقت غروب کسی کے زانوے اقدس پہ ہو کر مقت غروب نبی کا سر تو شاہ مشرے کہنے بنتا ہے کسی کے زانوے کسی کے زانوے اقدس پہ ہو کر مقت غروب نبی کا سر تو شاہ مشرے کہنے بنتا ہے کسی کے زانوے اقدس پہ ہو کر مقت غروب نبی کا سر تو شاہ مشرے کہنے بنتا ہے عبامت آن رسالت کو شیر زہرہ میں ملا کے پلا دے حسین بنتا ہے لوگاں دعوی خدای کیتا دعوی نقوبت کیتا پر قسم پیدا کرن والی کسی نے دعوی حسین نہیں کیتا کیونکہ دعوی حسین کرن واسد پتر قربان کرانے پیندے نے بھائی کے بطیجے قربان کرانے پیندے نے مدینہ پاگی ایسا بطن چھوڑنا پیندہ ہے مقت چھوڑنا پیندہ ہے کربلا دے بدانے جی دیرہ لگانا پیندہ ہے یا اللہ میرے سارے قربان ہو گئے جدو میرے صافی قربان ہو گئے نے میرے پھاندے بھتیجے قربان ہو گئے نے میری اپنی جاندہ نظرانہ بھی جتا جا سکتا ہے امام علی بیسے پنڈال اور پار گئے میرا وقت پور ہو گئے آخری بات میں کرنا چاہنا ہے امام علی مقام امام حسین جیسا ہم اتنیا قربانی ہوئی نہیں تیرہ دی بارش ہو رہی ہے تلوارہ دا بدل شاہ آئے پر شہزہ دا حسین میں نماز چھوڑی بولو زندگی دے آخری وقت بھی آکا حسین نے نماز چھوڑی آج حسین دا غلام او ہی بان سکتے جڑا نماز پڑی امام علی مقام امام حسین دیا ساریاں قربانیاں مدینہ پاک دلے کے مکہ پاک مکہ پاک دلے کے کربلا دے دشتوں بھی آبان تک پھر امام دیاں قربانیاں وچوں امام دی شہادہ تک ساریاں قربانیاں وچوں ساڑے واستقی سبا کے امام علی مقام نے فرمایا اوئے میرے منن والے ہو میں زندگی دے آخری وقت تک نماز نہیں چھوڑی جڑا میرا غلام بننا چاہتا ہے نماز پڑے جڑا نماز نہیں پڑے گا نام دا حسین نہیں پڑے گا پر سکتا حسین دی نہیں پر سکتا امام علی مقام امام حسین نے فرمایا کربلا تھا قرب میدان سی میرے گلے پہ خنجر چل گیا سی میرا جسم قرب کے ٹھنڈا ہو گیا سی میرا سامے دے دی نوف سے چڑے سی میں پھر بھی قرآن پہ پڑتا سا جڑا میرے نام پیار کرنا چاہتا ہے قرآن پڑے فرمایا میرے سامنے پترہ دیا لاشاں پہیا سن بادیاں بطیجیاں دیا لاشاں پہیا سن پر میں نماز چھوڑی سبر چھوڑیا آخری وقت بھی امام علی مقام نے نماز پڑی اور سجدے دے اندر سر کٹایا بولو سجدے دے اندر پھر گوڑے والا پیر گوڑے شاہ نصیر و دین نصیر کہنے نے آخری سجدے پہ باسمین گفتگود آخری سا شاہ نصیر و دین نصیر کہنے نے کے آخری سجدے پہ آیا موجو اخلاس مآب ذرا سبحان اللہ نہیں کہہ دیں دیں خوئے حسین المحبت کرنے وال کو نہ ساٹے واتے سب کچھ بیش کر دیتا عجیدین ایسلام ای مسجدہ بلند منار علماء دیاں ڈوبیاں صوفیات جبے صدقان امام علی مقام امام حسین دیاں قربانیاں دا کہا دیو سبحان اللہ آخری سجدے پہ آیا موجو اخلاس مآب اٹھ گیا پندل مامود کے مابین و حجاب لڑ گئی حسنی حقیقت سے نگاہ بیتاب بڑھ کے جبریلوں میں تھامی میرے مولا کی رکاب اور مصطفیٰ چھوم گئے مصطفیٰ چھوم گئے میرے خلا چھوم گیا اپنے بندے کی عبادت پہ خدا چھوم گیا اور اگر جل کے بھی نصیر الدین نصیر نے یزیدین پیغام دیتا اے یزیدیو تُسے کی کہنے ہو کہ میرے حسین ہو کر بلاتے میدان میں تُسا شہید کر دیتا کیا میرے حسین دی شان ختم ہو گئی نہیں فرمایا تُسی ختم ہو جاؤ گے میرے حسین کیامت تک حضور دیت غلام سلام یہ پیش کر دے رہا ہے شاہ نصیر الدین نصیر گیندے نے کربلا تک ہی کہاں شان و جاہتی تیری کربلا تک ہی کہاں شان و جاہتی تیری دونوں آسم میں تیرا نام برا بات بری فرمایا فرمایا یزیدیوں تو اٹھا نام ختم ہو جائے گا تو اٹھا ذکر کرنوالے ختم ہو جانگے بار امام عالی مقام امام حسین ہو کیامت تک سلامیہ پہ شمیہ رہ گیا دونوں آلم میں تیرا نام برا بات بری اور لوگو دیکھیں گے لوگو دیکھیں گے اعزاز تیرا حشر میں پھی لوگو دیکھیں گے اعزاز تیرا حشر میں پھی گوڑے والا پیر مدینے والا پیر دیشان بیان پیا کردہ ہے حیلی پور فراج والے ہو توسی مدینے والے پیر دے بھی غلام ہو گوڑے والے پیر دے بھی غلام ہو پھر کیوں نہیں کہنے سبحان اللہ لوگو دیکھیں گے کہ ایغالو تیرا عشر میں بھی اے ولی ابن والی سبت نبی جان علی اے ولی ابن والی سبت نبی جان علی کی ازاز ہوئے گا گوڑے والے پیر کہنے نہیں چوم کر ہم جو سنائے گے ترانہ تیرا بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا اللہ 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 جو میں کر ہم جو جو میں کر ہم جو سنائے گے ترانہ تیرا دوستو آقا حسین دیشان باقیہ کربلا جنہی دیر بیان کر دے لیے مکمل بیان نہیں ہو سکتا مکمل بیان کوئی کر سکتا بھی نہیں میری جماعتیں ممتاز علماء کرام کثیر تعداد اندر تشریف لیا چکینے تشریف لیا رہنے اپنے اپنے وقتیں اپنی اپنی محبت اپنی اپنی عقیدت آپ دراتوں سنانگے جو کچھ میں بیان کیتا بتقاضہ بشریت دوران گفتگو لفظی اعتبار نہ مانمی اعتبار نہ اگر میرے کولوں کوئی غلطی ہوگی ہوگی اللہ حضور دے پاک نلہند صدقہ میں نے معاف فرمائے جو کچھ صحیح بیان ہو سکیا اللہ قبول فرمائے تہاڑی میری بخشیدہ سامان بنائے خلق پر فراشوالو اپنی قسمت ناز کرو اپنے مقدر تے نصیبت فخر کرو اج رب نے اور رب دے حبیب نے اور رب دے حبیب دے نواسے نے آپ حضرات میں ذکر حسین وست پسند فرمایا اللہ اے محبت اے پیار صوبے قیامت قیم اور دہم فرمائے نبیان ولیان صحابہ اہلِ بیت دی سچی محمد سچا پیار سچی حلامی دی توفیق ادا فرمائے آمین سمہ آمین وما علینا اللہ اللہ